سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز اسلام علیکم ورحمت اللہ ماریا بطول راول پنڈی سے یہ بین سوال کرتی ہیں کہ کیا عورت حیز کی دنوں میں آیت القرصی یا صورت فاتحہ پڑھ سکتی ہے اس کے لئے ان کا پڑھنا جائز ہے یا نہیں کیا حکم شرع ہے راہنمائی کر دیجئے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ مخصوص اجیام میں عورت کے لئے آیت القرصی یا پھر اسی طرح صورت فاتحہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں اسی طرح بعض خواتین یہ سوال بھی کرتی ہیں کہ کل شریف پڑھ سکتی ہیں یا نہیں دیکھیں ان مسائل کو سمجھنے کے لئے یہ جان لینا انتہائی ضروری ہے کہ مخصوص اجیام میں شریعت نے عورت کو کن امور سے منع کیا ہے یعنی کون سے ایسے کام ہے جن کو شریعت نے حیض اور نفاظ والی عورت کے لئے منع کر رکھا ہے مطلب یہ کہ حیض و نفاظ کی حالت میں کون سے کام عورت نہیں کر سکتی یہ بات جب آپ سمجھ لیں گے تو سوال کا جو جواب ہے وہ آسانی سے معلوم ہو سکے گا تو لہٰذا شریعت نے حیض اور نفاظ کی حالت میں حیض کا مطلب ہے کہ جو ہر ماہ چاند دن تک عورت کو بلیڈنگ جاری رہتی ہے اور نفاظ کا مطلب ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد چاند دنوں تک جو بلیڈنگ جاری رہتی ہے اسے نفاظ کہتے ہیں تو اس حیض اور نفاظ کی حالت میں شریعت نے عورت کو نماز پڑھنے سے منع کیا ہے یعنی حیض و نفاظ والی عورت کے لئے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے دوسری نمبر پر یہ ہے کہ حیض و نفاظ والی عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی تیسرے نمبر پر حیض و نفاظ والی عورت بیتاللہ کا تواف نہیں کر سکتی چوتھے نمبر پر حیض و نفاظ والی عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی نمبر پانچ پر ہے کہ حیض و نفاظ والی عورت کے ساتھ جماع یعنی ہم بستری کرنا یہ بھی حرام ہے اسی طرح چھٹے نمبر پر یہ ہے کہ حیض و نفاس والی عورت قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی اب چاہے تلاوت کرنا دیکھ کر ہو یا بندے کے ہو یوں ہی حیض و نفاس والی عورت قرآن مجید کو چھو بھی نہیں سکتی اگرچہ ایک ہی آیت کسی کاغذ پر یا پرچے پر کیوں نہ لکھی ہوئی ہو اس کا چھونا بھی حیض و نفاس والی عورت کے لیے بلکل جائز نہیں ہے تو یہ چاند ایک کام ہیں جن کو شریعت نے حیض و نفاس والی عورت کے لیے کرنے سے منع کر رکھا ہے کون سے؟ یعنی نماز نہیں پر سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی اب چاہے دیکھ کر ہو یا زبانی ہو قرآن کریم کو چھو بھی نہیں سکتی کعبہ کا تواف نہیں کر سکتی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی اسی طرح حیض و نفاس والی عورت کے ساتھ جمعہ یعنی ہم بستری کرنا بھی جائز نہیں ہے اب اس کے علاوہ باقی جتنے بھی کام ہیں یعنی ذکر و اذکار کرنا تسبیحات سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ کا پڑھنا کلمہ شریف کا ورد کرنا اسی طرح درود پاک پڑھنا یا پھر جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں یعنی روز مرہ کی جو مسنون دعائیں ہیں جیسا کہ بیتر خلال جانے سے پہلے کی دعا بیتر خلال سے واپس آنے کی دعا اسی طرح کھانے سے پہلے کی دعا اور کھانے کے بعد کی دعا نیند کرنے اور نیند سے بیدار ہونے کی دعا اور آزان کا جواب دینا لہٰذا جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں اذکار ہیں درود پاک ہے ان کا پڑھنا عورت کے لئے جائز ہے بلکہ فقہائے کرام نے کہا ہے کہ عورت کے لئے ان عوراد و وظائف کا پڑھنا مستحب ہے کہ جہاں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تو ذکر و اذکار اور تسبیحات کر کے اپنے نامہ عامال میں نیکیاں لکھوائے اس کے علاوہ جو مسئلہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا حیظ و نفاظ والی عورت کے لئے جائز نہیں ہے مگر فقہائے کرام نے کہا ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات جو بطور دعا پڑھی جاتی ہیں جیسا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیرتی حسنتا وقینا عذاب النار یہ قرآن کریم کی آیت ہے لیکن اسے بطور دعا پڑھا جاتا ہے اور اسی طرح وہ آیات جن میں اللہ کی حمد و سنا ہے مثال کے دور پر آیت القرصی ہے یہ بھی اللہ کی حمد و سنا ہے اسی طرح صورت فاتحہ ہے اس میں بھی اللہ کی حمد و سنا ہے اور پھر یہ بطور دعا بھی پڑھی جاتی ہے یعنی دعا سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اجاک نعبد و اجاک نستعین اہدن السراط المستقیم سراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم و رطالین پڑھتے ہیں تو گویا یہ دعا بھی ہے اور اللہ کی حمد و سنا بھی ہے اسی طرح حیض و نفاظ کی حالت میں بطور دم بھی اس صورت کا پڑھنا جائز ہے لیکن یاد رہے نیت تلاوت کی نہیں ہونی چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کی نیت سے اگر صورت فاتحہ پڑھیں گے آیت القرصی یا پھر اسی طرح قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھیں گے تو یہ شرعان جائز نہیں ہے لیکن ہاں بطور دعا بطور دم یا بطور حمد و سنا پڑھیں جس طرح کے بچے کو نظر لگئی تو اس پر صورت فلق یا صورت الناس پڑھ کر دم کرنا چاہتے ہیں یا پھر خود پر دم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ دم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے صورت فلق اور صورت الناس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے تو گویا دم کرنا یہ حضور کی سنت سے ثابت ہے اسی طرح آیت القرصی سونے سے پہلے پڑھنا چاہتے ہیں تو بطور وظیفہ بطور دعا بطور حمد و سنا ان آیات کا حیظ و نفاظ کی حالت میں پڑھنا عورت کے لئے جائز ہے لیکن یاد رہے نیت تلاوت کی نہیں بلکہ دعا کی وظیفہ کی حمد و سنا کی ہونی چاہیے اگر تلاوت کی نیت سے پڑھنا چاہیں گے تو پھر جائز نہیں ہے امید ہے بات سمجھ آگی ہوگی اسی طرح بعض خواتین یہ بھی سوال کرتی ہیں کہ کیا عورت ناپاکی کی حالت میں اپنے بچے کو دودھ پیلا سکتی ہے یا پھر ناپاکی کی حالت میں عورت کھانا پکا سکتی ہے تو ہاں ناپاکی کی حالت میں بچے کو دودھ پیلانے بھی جائز ہے اور کھانا بنانے بھی جائز ہے کیونکہ یہ جو ناپاکی ہوتی ہے یہ حکمی نجاست ہوتی ہے ظاہری نجاست نہیں ہوتی اسی حوالے سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں میں ایک دن ایک پیالے میں پانی پی رہی تھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آئی عائشہ میرے لئے بھی پانی چھوڑ دو تو میں نے وہ پیالہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اس کے بعد حضور مجھ سے پوچھنے لگے کہ آئی عائشہ یہ بتاؤ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کر پانی پیا ہے تو جہاں میں نے ہونٹ رکھے تھے وہیں پر حضور ہونٹ رکھ کر پانی نوش فرمانے لگے تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حائزہ عورت کا جھوٹا ہو یا حائزہ عورت کسی چیز کو چھولے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہو جاتی کیونکہ یہ حکمی نجاست ہے ظاہری نجاست نہیں ہے اس لئے اگر کوئی عورت حالت جنابت میں ہے حیز و نفاظ کی حالت میں ہے اس صورت میں بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو دودھ پلا سکتی ہے اور یہ بلاکراہت جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے امید ہے بات سمجھا گئی ہوگی اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے